پیڈی اے کے ورکر زلے شاہ کی حلاقت کے معاملے میں دو رپورٹ سامنے آئیں ایک رپورٹ عمران خان صاحب کی رپورٹ ہے اور دوسری پولیس کی رپورٹ ہے ان دونوں رپورٹ میں سے ٹھیک کون سی ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ خبردار اگر آپ گھر سے باہر نکلے نہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی علی امین گھنڈاپورٹ صاحب کی نئی آڈیو کل رات ریلیس ہوئی اور اس نے بھی خوفناک قسم کا تحلقہ مچا دیا آج کے وی لاغ میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے پیڈی اے کے ورکر زلے شاہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ بیچارہ منٹلی سٹیبل نہیں تھا پوری دنیا جانتی ہے بلکہ اب تو پی ٹی اے کے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ سپیشل پرسن تھا کیونکہ گھر والے جو ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ پور امید نہیں تھے چالیس سال کا ہو شکا تھا لیکن کوئی کام نہیں کرتا تھا تعلیم اس کی تھی کوئی نہیں اور گلیوں میں آوارہ گردی کرنی اپنے گھر والوں کو تنگ کرنا گھر والوں کی مدد کرنا بعض اوقات کوشش کرنا بعض اوقات والد کی تکلیف دینی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ تھی لیکن اس میں ایک چیز پاسٹیو تھی کہ وہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا متوالہ تھا لہذا جو ہی عمران خان صاحب زمان پارک میں پہنچے تو اس کے بعد زلے شاہ نے زمان پارک کی دہلیز چھوڑی نے وہ یہی زیادہ ٹائم گزارتا تھا اور کبھی اگر گھر جانا پڑتا تھا تو گھر سے واپس لفٹیں لے کے پیسے مانگ کے یہاں پہنچ جاتا تھا سارا دن لوگوں کا دل بہلاتا رہتا تھا اس دوران کہیں سے کھانا مل جاتا تھا کھا لیتا تھا کچھ لوگ اسے کپڑے بھی دے دیتے تھے وہ کپڑے بھی پہن لیتا تھا کچھ لوگ اسے شوز دے دیتے تھے وہ جوتے بھی پہن لیتا تھا لیکن سارا دن شغل میں اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے کیمرہ مینوں کے ساتھ گپ لگا کے وہاں بڑھکیں لگا کے مختلف پنجابی فلمی ہیروز کی باتیں کر کے ویلن بن کے وہ لوگوں کا دل گرماتا رہتا تھا اور اس کا ٹائم گزر جاتا تھا اس کے والدین اس کے بہن بھائی اس کو تلاش کرتے ہوئے بعض وقت یہاں پہنچ جاتے تھے لیکن وہ واپس نہیں جاتا تھا اب ایسے شخص کے ساتھ جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ مجھے رات کے وقت اس کی آوازیں آتی تھی اور وہ تین مہینے مسلسل کوشش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب یعنی ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا واقعی ورکرز بھی کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو عمران خان صاحب کس کس سے ملیں گے کس کس کے سر پہ ہاتھ پھریں گے کس کس کی بڑھ کے سنیں گے کس کے ساتھ گفتو کریں گے کس کس کو چائے پلائیں گے تو ایک قدرتی عمر ہے کہ عمران خان صاحب سے تو نہیں مل سکا لیکن آج پی ٹائے نے اس کی شہادت کا جھنڈا اٹھایا ہوئے اور ایک تحریک چلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور خیال یہ ہے پی ٹائے کا کہ زلے شاہ کا خون جو رائے گا نہیں جائے گا اور پاکستان کے اندر ایک ایک حقیقی ازادی لے کر آئے گا اب یہ پارٹی کا خیال ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جس دلے شاہ کو آپ پوری زندگی ملے نہیں جس کے لیے آپ کے پاس دو منٹ بھی نہیں تھے کہ آپ باہر نکل کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے اس کے ساتھ ایک تصویر ملا لیتے اس کو ایک چائے کا کپ پلا دیتے اب آپ کو اس کا خون کیوں اتنا زیادہ عزیز ہو گیا بس یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سیاست واقعی بیرہم ہوتی ہے اس کے سینے میں واقعی دل نہیں ہوتا اور یہ ہمیشہ اس قسم کے کریکٹرز تلاش کرتی رہتی ہے کہ جو زندہ رہیں تو پارٹی کو کوئی فکر نہیں ہوتی اس کی بلکہ پارٹی اس سے جان چھڑواتی ہے اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پارٹی اس کے خون کو اپنا جھنڈا بنا کے انقلاب کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی ہے تو یہ زلے شاہ کا مقدر تھا زلے شاہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ظلم ہوا اب دو سوال یہاں پہ اور بنتے ہیں کہ زلے شاہ اگر پی ٹی آئی کو اتنا ہی عزیز تھا اور آج اگر یہ اس کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں تو اس کے گھر کے اندر تو فاکے پڑ رہے ہیں اس کا والد جو ہے وہ بہت غریب آدمی ہے اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے تو کم اس کے پی ٹی آئی اس زلے شاہ کو دو چار کروڑ پہ ہی دے دے اس کے نام پہ اس کے پیرنس کو دے دے اس کو گھر بنا دے اس کو گاڑی دے دے اس کو روزگار دے دے ان کا کوئی وظیفہ ہی لگا دے مہانہ کہ پارٹی کے فنڈ سے مہینے میں ان کو اتنے پیسے مل جائیں گے یا پھر اس کے والد کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے وہ ایم پی اے بن جائے یا ان کے کسی بھائی کو کسی بہن کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا جائے یا اسے عوضہ دے دیا جائے پارٹی کے اندر تو پھر تو واقعی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے دل میں اس شخص کے لیے بڑی ہمدردی تھی لیکن اگر آپ آپ صرف تصویریں بناتے رہیں آپ پریس کانفرنس کرتے رہیں آپ اس کی پوش مارٹن رپورٹ لے کے پھرتے رہیں اس کی اس کے نام کا جھنڈا بنا کے آپ لہراتے رہیں اور ٹویٹس کرتے رہیں تو اس کا میرا نہیں خیال کہ اس شخص کو یا اس شخص کی فیملی کو کوئی خاص فائدہ تو میری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر وہ اپنے ورکر کو اون کر رہی ہے تو اسے اس کی فیملی کو بھی اون کرنا چاہیے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکنا چاہیے بجائے اس کہ اس کے والد کو سامنے بٹھا کے عمران خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے دوسری طرح مو کر کے بیٹھے رہیں اور ایک تصویر کھچوا کے شائع کر دی جائے اور اس کے بعد اپنے ٹیوٹر پہ بھی اس کو وائرل کر دیا جو کہا جائے کہ لیں ہم نے اپنے ورکر کے لیے بہت کچھ کر دیا تو بہت کچھ کرنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے تو میرا عمران خان صاحب سے ایک مشورہ بھی ان کو ایک درخواست بھی ہے کہ آپ اس فیملی کو اون کریں تاکہ وہ ورکر جس نے آپ کے لیے جان دے دی لوگوں کو پتا چلے یہ ایک مثال بنے کہ پارٹی اپنے ورکرز کو بھولتی نہیں اگر ان کے ساتھ اچھا برا ہو جائے تو پارٹی اور پارٹی کا لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا جہچے جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ زل شاہ کے معاملے میں دو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ایک رپورٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے جو کل انہوں نے یاسمی راشد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک پوشٹ مارٹر رپورٹ پوری دنیا کے سامنے رکھ اس میں یاسمی راشد صاحب ہے کہ وہ خود ڈاکٹر ہیں اور میں ان کی ڈاکٹری کو چیلنج نہیں کرتا یقین انہوں نے درستی فیصلہ کیا ہوگا یا سچ سچ کہہ رہی ہوں گے یاسمی راشد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ زل شاہ کے اوپر جسم پر چھبیس چھوٹوں کے نشان ہیں ابھی ان کے پاس ایک پوشٹ مارٹرم رپورٹ ہے پیر ان کا یہ کہنا ہے کہ سر پر ڈنڈا لگا جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی اور انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے زل شاہ فوت ہو گیا ی یا ہلاک ہو گیا یا شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی خوپری ٹوٹی ہوئی ہے جو ظاہرے کسی خوفناک چھوٹ کی وجہ سے ٹوٹتی ہے اور یہ بھی یاسمی راشد صاحبہ نے کہا پھر انہیں یہ کہا کہ اس کے جو پرائیوٹ آزاں ہیں اس کے اوپر بھی تشدد کے نشان ہیں یعنی کہ جو پرائیوٹ جسم کے عضب ہوتے ہیں ان کو باقیدہ کسی نے کچھلا ہے کسی نے مارا ہے کسی نے توڑا ہے اور ان کو نقصان پنچا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر بھی ڈنڈے لگے اور ایسے لگا کہ جیسے اس کو تھوڑے مارے گئے ہیں یا ڈنڈوں سے پیٹا گیا جس کی وجہ سے اس کا پتہ پھٹ گیا اور دوسرا جو موت کا کاز ہے وہ پتہ پھٹنا ہے اس کی وجہ سے بھی موت ہوگی یعنی دو کہا جاتا ہے کہ جو سر کے اوپر نڈا لگا اس سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی اور اس سے وہ جام بھاک ہو گیا اور دوسرا جو اس کے اوپر پیٹ کے اوپر تشدد کیا گیا اس سے اس کا پتہ پھٹ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ اگر اس رپورٹ کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر پولیس کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم کہاں رکھیں گے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ زلے شاہ کو پولیس نے قتل نہیں کیا زلے شاہ ایکسیڈنٹ کے درمیان اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا کسی گاڑی نے اس کو ہٹ کیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچا اس کے اوپر چوٹیں لگی اور اس کی وجہ سے وہ جام بھاک ہو گیا پھر جس گاڑی کے ساتھ ہٹ ہوا اسی گاڑی کے مالک نے شاید اسے اٹھا کے سروسیز ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں رکھ کے وہ چلا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلیک ڈالا ہے وہ سیویلین ہے اس کا تعلق کسی آرم فورسز کے ادارے یا پولیس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کسیویلین ہے جس نے اس کی لاش کو یہاں پنچا ہے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کسی نے اس کی لاش اٹھائی اور وہ شیر پاپول سے ہوتا ہوا سروسیز ہسپتال پہنچ گیا اب پولیس کا ایک اور ورجن ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا ایک ورجن ہے اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پولیس کے ورجن کو بائیک پائے کریں یا پھر ہم جو عمران خان صاحب کا ورجن ہے اس کو سچ مانے کیونکہ ڈسٹنس اتنا زیادہ ہو گیا سوسائٹی کے اندر کہ جب آپ ججز کی بات نہیں مان رہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے جب آپ سٹیٹ کی بات نہیں مان رہے جب آپ پولیس کی بات نہیں مان رہے تو پھر اس کے بعد حل کیا ہے کہاں پہ جا کے چیزوں کو سیٹل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب اگر کوئی تفتیشی ٹیم بھی بن جاتی ہے کوئی تفتیشی کمیشن بھی بن جاتا ہے لیکن اگر عمران خان صاحب اسے تسلیم نہیں کریں گی یا پولیس اسے نہیں مانے گی تو پھر اس رپورٹ کا اس کی کیا حیمیت ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی ظاہرے وہ چیلنج ہوتی رہے گی تو پاکستان کے اندر پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اب کوئی سچ سچ نہیں لگتا کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں لگتا ہر جھوٹ کے اندر سچ سا محسوس ہوتا ہے اور ہر سچ بعض وقت جھوٹ محسوس ہوتا ہے تو چیزیں پھر رکیں گی کہاں پہ آکے کہاں پہ جا کے ایسا بریج ہاتھ کو تیہ کیا جا سکے اب جو اگر پولیس کی کہانی سنیں تو بعض وقت لگتا ہے کہ پولیس سچ کہہ رہی ہے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے مارا ہوتا تو پھر اس کی ہم لاشی قائب کر دیتے پھر اس کی لاش کو سروسیز ہسپدال پلچانے کی کیا ضرورت تھی پھر اس کا پوش مارٹم کروانے کی کیا ضرورت تھی پھر سی سی ٹی وی کیمرو میں اس کی تصویریں تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جب پولیس نے اسے حراست میں لیا تو اس کے بعد پھر ظاہر پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے پھر اگر اس حراست میں کچھ ہوا ہے تو پولیس ذمہ دار ہے اب یہ دونوں جو دلائل ہیں جو دونوں جواز ہیں وہ بظاہر دروس لگتے ہیں کیونکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے مارا ہوتا تو پھر ہم اس کی لاش کیوں اوپن کرتے کیوں ملتی کسی کو غائب کر دیتے اور جو پی ٹی آئی کا ورجن ہے کہ جب پولیس نے گرفتار کیا ہے تو بظاہر ہے اس کے بعد پھر اس کی لاش ہی ملی ہے تو پھر پولیس کی طرف شک جاتا ہے اب سوال پھر وہی ہے کہ اس چیز کا تائیون کون کریں گا فیصلہ کون کریں گا جب سٹیٹ کے انسٹیٹویشنز پہ اتنی بے اتباری ہو جائے اور ہر شخص کا اپنا ایک ورجن ہو ہر شخص کو اپنی ایک عدالت چاہیے ہو ہر شخص کو اپنی پولیس چاہیے ہو ہر شخص کو اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہیے ہو تو پھر ظاہر معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر تو کسی جگہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو میرا میری درخواہ سے عمران خان صاحب سے بھی اور ریاست سے کہ کوئی نہ کوئی ایک فورم ایسا ضرور رکھیں کہ جس کے اوپر سب کو اتبار ہو سب کو یقین ہو کہ جب یہ اس محکمے کے پاس چیز پہنچ گئی ہے تو اب یہاں پہ گڑبر نہیں ہو اور جو اس کی رپورٹ ہوگی پھر اسے پوری طرح اسی طرح پورے فریق تمام لوگ اسے تسلیم کر لیں اور اگر سب لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے تو پھر پاکستان میں خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے گا کہ ایک امام کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑے گے ہر پانچ دس لوگ اپنی اپنی نماز رکھیں گے اپنا امام رکھیں گے اور شاید مسجدوں کے اندر بھی تین تین مسجدیں ڈیوائیڈ ہو جائیں ایک ہی مسجد کے اندر تو اگر تو ہم اس لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت ٹھیک راستہ ہے جس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں اور اگر ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی نہ کسی ادارے کو کسی نہ کسی شخصیت کو باپ ماننا پڑے ہیں باپ ہوگا تو سب کو بٹھا لے گا باپ ہوگا تو سب کو یقین ہوگا باپ ہوگا تو سٹیٹ سے لے گا اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر یہ سٹیٹ جلتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے لیکن چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب ہم دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ خبردار جواب باہر نکلے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب غلامی کی زندگی کو ترق کر کے حقیقی ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور عمران خان صاحب آگے بڑھیں اور اس کے بعد ہر چیز کو تبدیل کر دیں پورا سسٹم بریک کر کے رکھتے ہیں اور ایک نیا ملک کریئٹ کریں ایک پرانے پاکستان کے اندر سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زمان پاک سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کو کسی نے یہ یقین دلوا دیا ہے کہ جوں ہی آپ گھر سے باہر نکلیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے اب یہ یقین دلوانے والے لوگ کون کون سے ہو سکتے ہیں کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ جو خاتونیں اول ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ کی جان چلی جائے گی لہذا آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنی حفاظت خود کریں اور کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر سے کچھ لوگ ہیں ریاست کے اندر سے لوگ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کی جان چلی جائے گی لہذا ریاست کے لوگ کیونکہ اندر سے کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے بے تہاشے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں اور ان کے باہر نکلنے سے ان کی سیاست جو ہے ان کو داغ لگ سکتا ہے دائر ہے اگر شاہ شاہ محمود قریشی صاحب آج بات کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے تو پھر ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کا وہ وزن نہیں رہے گا جب عمران خان صاحب ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسی طرح عصد عمر صاحب ہیں پھر اسی طرح حماد عظر صاحب ہیں پھر اسی طرح فواز چوزی صاحب ہیں پھر اسی طرح پرویز خٹک صاحب بہت سارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب کی غیر مجودگی میں ان کی دال ٹھیک تھا گل رہے ہیں تو ان سب کا خیال یہ کہ اگر عمران خان صاحب آ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم صفے دوم کے لیڈر بن جائیں گے صفے سوم کے لیڈر بن جائیں گے صفے چہارم کے لیڈر بن جائیں گے اور ہم نے اگر اپنی پوزیشن پر قرار رکھنی ہے تو پھر چاہیے ہمیں کہ خان صاحب کو گھر کے اندر ہی رہیں تاکہ سڑکوں کے اوپر ہم کھڑے ہوں ہم ہی ٹکٹ تقسیم کریں ہم ہی کمپین کریں ہم ہی فرنٹ میں نظر آئیں ہم ہی میڈیا میں نظر آئیں تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک اندر رہیں گے ہماری دال گلتی رہے گی جب عمران خان صاحب پا نکلیں گے ہماری دال گلنا بند ہو جائے گی تو یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے لیڈر ان کو درا کے دمکا کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز تیہ ہے کہ اس بار عمران خان صاحب کو روک دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب دوبارہ ایک ریلی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ آپ بھار نہ نکلیں کیونکہ آپ کے اوپر کسی جگہ کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے جس سے خدا نہ خان صاحب کی جان جار سکتی تو عمران خان صاحب نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا ہے کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسہ کسی جگہ پہ بھی ہو گا خان صاحب ویڈیو لنک پر ہی اس سے رابطہ کریں گے اس پہ بات کریں اب سوال یہ کہ آپ بڑے لیٹر ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے لیے چیلیں پھرتی رہے قوم آپ کے لیے انقلاب لے کر ہے قوم آپ کے لیے حقیقی ازادی کی بنیاد رکھے تو پھر میرا خیال ہے خان صاحب کو باہر تو نکلنا چاہیے آخر آپ کتنی دیر اپنے آپ کو گھر کے اندر چھپا کر رکھیں گے کیا آپ اس سے الیکشن لڑ سکیں گے اور کیا اس سے اس طرح آپ الیکشن جیت سکیں گے اور اگر آپ جیت بھی گئے تو کیا آپ اس طرح حکومت کر سکیں گے پھر آپ باقی زندگی آپ پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر ہی رہیں گے اور جو بھی کام کریں گے آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ لیڈر عمران خان صاحب بڑے ہیں اور انہیں حوصلہ کرنا چاہیے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ بقول ان کے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ان کی سائیڈ پہ ہیں کیونکہ انہیں یہ تک پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سائیڈ پہ تو پھر جب خدا آپ کی سائیڈ پہ ہے وہ آپ کا محافظ ہے اس نے آپ کی جان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ڈر کس چیز کا پھر خوف کس چیز کا یہ جیب سی بات ہے کہ اللہ پہ یقین بھی ہے لیکن گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا یہ بھی خطرہ ہے کہ ہماری جان چلی جا سکتی الیکشن بھی لڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے اوپر یقین بھی ہے اور عدلیہ کی سپورٹ بھی کرنی اور عدلیہ کے پیچھے کھڑے بھی ہونا ہے لیکن عضالت بھی نہیں جانے تو یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے تو میرا خیال ہے خان صاحب کو چاہیے اپنے آپ کو کلیر کرنے اگر اپنے آپ کو کلیر نہیں کرتے تو یہ جو خوف ہے یہ بڑھتا رہے گا یہ کم نہیں ہوگا اور اب ہم علی امین گھنڈاپور صاحب کی جو نئی موشکافی ہے یہ ان کا نیا انکشاف ہے جو ان کا جو ان کی نئی آڈیو اس طرح آتے ہیں کل پچاس بندے پکڑو خود جاؤ سوبہ سورے دکھنو کل یار کل جاؤ تو خود جاؤ کل کتنے بندے سر کل پچاس بندے تم لے لے کے جانے پچاس بندے سو بندے سو دے کے جاؤ سر کل انشاءاللہ پچاس لوگ آئیں گے پچاس بندے پچاس بندے پکڑو سو بندے تم کرو سر ایک کپلا آج نکل چکا ہے دوسرا کپلا ہو سر چیسرا کپلا انشاءاللہ ہاں ہفتے کو نکلیں گی ابھی کاتوم ساتھ جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو سر جا آج 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 ہم نہیں جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں سر آج کون جا رہے ہیں آج ہماری کپلا جو نکل چکا ہے شتی جانا اور لوگ وغیرہ آ جا رہے ہیں آج چلے گئے ہیں انہوں نے کتنے بندے ہیں میرے کچان میں پریس پندرہ ہوں گی گاڑیاں نہیں گاڑیاں کھری ہے آپ نے پریس پندرہ لوگوں کا قائد سر جاؤ آپ نے پندرہ جاؤ آپ نے خانے قائد امیدوار ہے ٹکٹ ہولڈر ہے پہنچیں انہوں جاؤ شکل دکھاو ابھی جاؤ پہنچو تو آپ لے علیہ میل گنڈاپور صاحب کی آڈیو سن لیں کل راہ سے بہت زیادہ وائرل ہے اس میں وہ ایک دعود افریدی ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی کے ایٹی ون کوہارڈ سے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کے ورکرز بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں تو اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بندے پکڑو پچاس پکڑو سو پکڑو اور فوری طور پر زمان پارک جاؤ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر ایم پی اے ہر ٹکٹ ہولڈر کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس نے سو سو لوگ لے کے زمان پارک میں جانا ہے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کیا کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمان پارک کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور اگر ایم پی اے کا کام یہ ہے اگر علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ کام ہے تو پھر پارٹی چل پڑے پھر ہو گیا انقلاب پھر آگی حقیقی ازادی خدا کوفی کر رہے ہیں آپ کر کہہ رہے ہیں کہاں سے کوہارٹ سے بندہ آئے گا سو بندے لے کے جائے گا اپنی ویگنوں پہ جائے گا بسوں پہ جائے گا لے کے جائے گا پھر ان کو وہاں پہ رکھے گا ان کو کھانا کھلائے گا اور اس کے بعد ان کی بھی حفاظت کرے گا کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کوہارٹ سے آئے ہو سکتا ہے کوئی انارکلی چلا جائے کوئی آگے پیچھے گھومنے پھر نہیں چلا جائے تو ان سب کا خیال رکھنا ان سب کو پکڑ کے رکھنا اور پھر ان سب سے کہنا ہے کہ بیٹر ہو یہاں پہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کو تھوڑا سا اکل سے کام لینا پڑے گا کچھ نہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ اس طرح کرتے رہے اور اس طرح آپ کی آڈیو بنتی رہی اور اس طرح آپ کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوتی رہی تو پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی کیونکہ آنے والے دنوں میں جو اور آڈیوز آئیں گی وہ پچھلی آڈیوز کو بھی شرما جائیں گی تو علی مین گنڈاپور صاحب میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ بولتے ہوئے احتیاط کیا کریں آپ ہر بار کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت ضرور کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد پارٹی کو بھی شرمندگی ہوتی ہے اور آپ کو بھی شرمندگی ہوتی ہے